بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سہارت کے حوالہ سے سوال کسی اسلامی بہن نے لہور سے کیا تھا اور سوال یہ تھا کہ اگر کوئی عورت بوضو کرتے ہوئے اپنے سر پر ڈوبڑا نہیں ہوٹی یعنی بغیر اپنے سر پر ڈوبڑا رکھے بوضو کرتی ہے کیا اس عورت کا اس طرح بوضو کرنا شرعی طور پر حکم کیا ہے کہ اس عورت کا بوضو ہوگا یا نہیں ہوگا تو بوضو کے لیے ذاتہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ بوضو کے کل چار فرائز ہیں نمبر ایک چہرہ دونا نمبر دو دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا نمبر تین چوتھائی سر کا مسا کرنا نمبر چار دونوں پاؤں کو کونیوں سمیت دونا وہ مرد ہو یا عورت ہو جس نے بوضو کے اندر ان چار فرائز کو پورا گر لیا تو اس کا بوضو ہو جائے گا تو لہذا اگر کوئی عورت اپنے سر پر دوبتہ اوڑے بغیر بوضو کرتی ہے تو شرعی طور پر اس کا بوضو ہو جائے گا لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ سارے کے سارے جسم کو چھپائے رکھنا اس کے لیے فرض ہے اگر کوئی عورت ایسی جگہ پر بوضو کر رہی ہے جہاں پر غیر محرم جو ہے اس کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں تو ایسی جگہ پر عورت کے لیے اپنے سر پر دوبتہ رکھ کر اپنے بالوں کو چھپا کر وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ اس حصے کو بھی چھپانا غیر محرم کے سامنے اس کے لیے فرض ہے تو لہذا اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی غیر محرم نہیں ہے تو اس جگہ بغیر سر پر بھی دوبتہ اوڑیں اگر وہ غیر محرم کر لیتی ہے تو اس کا غیر محرم ہو جائے گا لیکن اگر غیر محرم کی نظر پڑے گی عورت شرع طور پر گناہ گار ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی اس عورت کا غیر محرم ہو جائے گا واللہ آلم و رسول طور پر گناہ گیا